سکندر اے آزم کے بارے میں کچھ عجیب اور غریب حقائق جو اپنے کہیں اور نہیں سنے ہوں گے سکندر ایک ماں کا لادلا بچہ تھا جس نے اسے بچپن سے یہ سکھایا کہ اس کا حقیقی باپ یونانی دیوتا زوس ہے اور اس کا مقصد میری دنیا کو فتح کرنا اس وجہ وہ بھی خود کو دیوتا ماننے لگا اپنی فتوحات کے دوران اس کا سامنا گورڈین ناٹ سے ہوا جو کہ رسی پر ایک ناممکن حد تک نہ کھلنے والی گرہ تھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو شخص اسے کھول پائے گا وہی ایشیا کا فاتح ہوگا سکندر نے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا پھر اس نے اپنی تلوار نکالی اور گرہ کے اوپر پھیر دی اور مسئلہ حل سکندر کی موت بھی تاریخ میں جھوٹی تشخیص کا سب سے مشہور معاملہ ہے یونانی سکالرز نے لکھا ہے کہ اس کی موت کے بعد بھی کئی روز تک سکندر کا جسم گلہ نہیں تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ جنجیو بادشاہ ایک دیکھتا ہے جدید دور کے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ سکنر آزم ایک آسابی آرزے میں مبتلا تھا وہ بتاتے ہیں کہ جب ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا تو وہ اصل میں صرف مفلوج تھا لیکن ذہنی طور پر بیدار تھا بنیادی طور پر تاریخ کے سب سے بڑے فاتح کو زندہ دفن کر دیا گیا